موسیقی 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 کے وجہ سے اور اس لیے یہ قدم اٹھایا گیا بچل آف بنگال میں آج بیجی پی کا میگا ابھیان لانچ ہو رہا ہے چناف کے اعلان سے پہلے بیجی پی لخو سنار بانگلا منیفیسٹو لانچ کر رہی ہے تھوڑی دیر بعد بیجی پی ادھاکش جے پی نڈا اس کیمپین کو لانچ کریں گے جے پی نڈا ایک اور بدھی جیویوں سے ملاقات کرنے والے ہیں تو وہیں دوسری طرف وندے ماترم کے رچائتہ بمکن چندر چٹو پاندھیائی کے گھر جا کر بنگال کے بھدر لوکوں کو ساتھیں گے جے پی نڈا بیرکپور جے پی نڈا ایک طرف بدھی جیویوں سے ملاقات کرنے والے اس کے علاوہ کیا کارکرم میں ہم نے آپ کے سامنے رکھا بیرکپور میں ایک آلی باری مندر میں پوجہ بھی وہ کریں گے اور پریوارتن یاترہ کی سماپن ریلی کو وہ سمبوتت کریں گے شامی جے پی نڈا اٹھارہ سو سنتاون کا کرانتی کا امر سینانی اٹھارہ سو سنتاون کے کرانتی کے امر سینانی منگل پاندھی کے میموریل کا دورہ بھی کرنے والے ہیں یہ چار تصویریں آپ دیکھ رہی ہیں بہت اگریسیولی بہت ہی زیادہ پوری طاقت کے ساتھ پورے سامردھے کے ساتھ اس وقت بی جے پی پشم بنگال میں بی جے پی کے کیمپین کو آگے بڑھا رہی ہے اور جو چار مہتوپون کارکرم ہیں جے پی نڈا کے وہ اس وقت آپ کے سامنے ہیں سب سے پہلے آپ کو بتا دیں آج جے پی نڈا کا دورہ یہ کیوں اہمیت رکھتا ہے یہ کیوں خاص ان کا کارکرم آج کا کیا ہے آج کولکتہ میں لوکو سنار بانگلہ منیفیسٹو صبح دس بجے وہ لانچ کریں گے اور اس کے بعد دوپہر ایک بجے راشتری گیت کے رچائیتہ بمکن چندر چاتر جی کے گھر کا دورہ کرنے والے ہیں وہیں دوپہر ڈیڑھ بجے کولکتہ کے گورپور میں وہ جوٹ مل کرمچاری کے گھر پر لنچ کریں گے یہ پروگرام ہے اور پھر دوپہر دو بج کر 45 منٹ پر بیرکپور میں آنندیپوری کالیباری مندر میں درچن اور پوجہ کریں گے دوپہر تین بجے آنندیپوری گراؤنڈ میں لبادوی پریورتن یاترہ کی سماپن ہے تو وہیں اس سماپن ریلی کو وہ سمبوتت کرنے والے ہیں شام چار بجے بنگاو میں بیبوتی بھوشن بندھوپادھیائی کے گھر کا دورہ کریں گے شام ساڑھے چار بجے بیرکپور میں 1857 کے قرانتی کے نائک منگل پانٹی میموریل کا وہ دورہ کریں گے تو شام سات بجے کولکتہ کے سائن سٹی میں بدھی جیویوں سے ملاقات کریں گے تو صبح ساڑھے دس بجے سے کارکرموں کی ایک وفتت ترشنکلہ کی شروعات ہوگی جو شام سات بجے تک چلے گی آج جی پی نڈہ جس لخو سنار بانگلہ یعنی اس کا ہندی روپانترن ہوا لکش سونے کا بنگال ابھیان کی شروعات کرنے جا رہی ہیں وہ کیوں خاصی یہ آپ کو بتاتے ہیں بیجے پی کے لخو سنار بانگلہ ابھیان کی شروعات ہو رہی ہے اور بیجے پی بنگال کی جنتہ سے سنار لے کر ویجن ڈاکیومنٹ بنائے گی بنگال کے وکاف کا پانچ سال کا ویجن تیار کیا جائے گا اور بیجے پی کا لکش بنگال کے دو کروڑ لوگوں تک پہنچنے کا ہے پورے راجے میں تیس ہزار پرامرش باکس لگائے جائیں گے بیجے پی ہر ویدھان صبح میں سو پرامرش باکس لگائے گی پورے راجے میں اس طرح سے کل دو سو چورانوے ایلیٹی رت ابھیان سے پرچار اور پرزار کیا جائے گا بیجے پی کے رت یاترہ میں آخر خاص کیا ہے یہ انڈیا ٹی وی سنباداتا منیش بھٹا چارہ نے کولکتہ پہنچ کر وہاں سے یہ سپیشل ریپورٹ بھی جی آپ دیکھئے پشی منگال ویدھان صبح چنانووں سے پہلے بیجے پی نے عام جنتہ تک اپنی پکڑ بنانے کے لیے یہ رت بھیجنے کی تیاری کیے پشی منگال کے سبھی ویدھان صبح علاقوں میں چھوٹے چھوٹے رت جائیں گے اس میں لکھا ہوا ہے لکھو سونار بانگلا یعنی لکش سونے کا بانگلا روینا ٹیگور نے یہ کہا تھا کہ سونے کا بانگلا ان کو چاہیے یعنی آمار سونار بانگلا اور اسی کو دیکھتے ہوئے جس کو ہری جنڈی دکھائیں گے الگ الگ جگہ اوپر جائے گا خاص بات اس میں یہ ہے کہ اس میں ایک ڈراب باکس بنایا گیا ہے لوگ اپنا اس میں سجھاؤ رکھیں گے جنتہ سے یعنی آم جن لوگوں سے اس گاؤں میں دھانیوں میں جا کر لوگوں سے کنیکٹیویٹی بنانے کی بیجے پی نے کوشش کی ہے ایک ایلیڈی وینس یہاں پر نکالی جائے جس میں بیجے پی جو یوجنائے کین سرکار کی ہیں وہ دکھائی جائیں گے اور پشی منگال میں کس طریقے سے بدلاؤ لانے کی کوشش کی جائے گی وہ تمام چیزیں اس ایلیڈی وینس میں دکھائی جائیں گے اور یہ تمام جو گاڑیاں ہیں اس پہ جو سلوگنز لکھے ہوئے ہیں نمبر لکھا ہوا ہے جس پہ مس کال دیا جائے گا اور ساتھی ساتھ ایک نمبر ایسا بھی ہے جس میں لوگ اپنا فیڈ بیک دیں گے یہ ایلیڈی وین ہے پشی منگال میں کس طریقے سے بدلاؤ کی بیار آ سکتا ہے اس کو دکھائے جائے گا اور ساتھ سب سے بڑی بات یہی ہے کہ یہ تمام جتنے بھی وینس ہیں یہ الگ الگ پشی منگال کے تمام بوت لیول تک کے لوگوں سے ملاقات کریں گی تاکہ پشی منگال ویدان سبھا چناؤں سے پہلے ایک سونے کا بنگال بنانے کا جو سپن بی جے پی دیکھ رہی ہے اس کو پورا کیا جا سکے سجید داس کے ساتھ منیش وٹ اچاریا شبیندو ادھیکاری کے روڈ شو پر پتھراف کے بعد ماحول تناف پون تھا لیکن بابل سپریوں نے شانتی کی بات کہی کوئی بھڑکاؤ بات نہیں کی لیکن مکشی منتری ممتب اینر جی نے ہوگلی کے ریلی میں ساری مریادہوں کو توڑ دیا ممتب اینر جی نے پی اے موڈی اور امیت شاہ کو داناف اور دیت کے کہا جائے شریرام کا نعرہ لگانے والے موڈی کو راون کہہ دیا یہ بیان یا اپتی جنگ بیان بھی ہم آپ کے سامنے رکھیں گے لیکن اس سے پہلے ایک بار ہم کولکاتا کا رکھ کر لیتے ہیں جہاں پر انڈیا ٹی وی سنباداتا منیش بھٹے چارے لائیو ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں منیش آج بہت ہی بڑا وفترت کارکرم ہے اور میں دیکھ سکتیوں آپ جہاں پر اس وقت موجود ہیں بہت سارے رتھ آپ کے پیچھے نظر آ رہے ہیں مقصد کیا ہے ان رتھوں کو نکالنے کا اور فاتح تیاری آج کی کیا کیا ہے دیکھیں منعشی بلکل سب سے بڑا دن ہے بی جے پی کے لیے پشن منگال میں کیونکہ ویدان سبا چناؤوں سے پہلے بی جے پی کا یہ وزن کا ایک روڈ میپ ہے کہ آگامی ویدان سبا چناؤوں میں کس طریقے سے تیاری کی جائے اور اس کے لیے دو سو چوران نبے ویدان سبا سیٹوں پر یہ تمام رتھ بھیجے جا رہے ہیں آپ کو میں ان رتھوں کو دکھاؤں یہ دیکھیں بیلونز لگے ہوئے سلوگنز لکھا ہے لکھو سونار بانگلہ لکھو سونار بانگلہ کا عرص یہی ہے کہ لکش سونے کا بنگال یعنی روینہ ٹیگور کا وہ سپنا جو روینہ ٹیگور کہتے تھے کہ آمار سونار بانگلہ ہمارا سونے کا بنگال ہمیں سونے کا بنگال چاہیے اسی ویجن کے تحت بی جے پی ان رتھوں کو الگ الگ دو سو چوران نبے ویدان سبا سیٹوں پر بھیج رہی ہے جہاں پر اس میں ایک نمبر فلیش کیا گیا ہے لوگ اس نمبر پل کارل کریں اپنا سجھاؤ دے یہ سجھاؤ بی جے پی کے لیے بہت اہمیت ہے اور یہ کہیں نہ کہیں پورا ایک روڈ میپ تیار کرے گا ایلیڈی وین بنائی گئی ہے اس ایلیڈی میں تمام کے ان سرکار کی یوجنائے چلیں گے اور پشم بنگال میں کس طریقے سے بدلاؤ کی بیار آ سکتی ہے اس کی پوری تیاری ہے اس کا پورا ایک روڈ میپ دکھایا جائے گا الگ الگ 294 ویدان سبا سیٹوں پر یہ تمام رتھ جائیں گے جو مانا جا سکتا ہے کہ سونار مانگلا یعنی جو روینہ ٹیگور کا سپنا ہے اس کو پورا کرنے کی ایک تیاری اور اسی لیے جے پی نڈہ یہاں پر آ رہے ہیں اور تھوڑی دیر بعد میں یہ تمام رتھ الگ الگ جگہوں پر یہاں سے روانہ کر دیے جائیں گے بلکل منیش بہت شکریہ آپ کا پوری جانکاری کے لیے کیونکہ آج کا یہ دن بہت وفترت کارکرموں کا دن ہے تو آج پورے دن آپ سے اس سلسلے میں ہم سموات ثابت کرتے رہیں گے فیلال بہت بہت شکریہ آپ پوری جانکاری کے لیے آپ کا اب یہ وقت فیلال ایک بریک کا ہے لیکن بریک پر جانے سے پہلے آپ کو بتا دیں انڈیا ٹی وی پر آگے آپ کے لیے کیا ہے خاص